جن کی موجودگی کہیں ان کی پریزنس کو فیل کیا جا سکتا ہے ایک عام انسان کے لئے یہ پوچھ رہا ہوں جنی شیعہ یہ جنز بھی ہوتے ہیں ان میں مذاہب بھی ہوتے ہیں سکھ جن ہندو جن جیویش جن جنات جو ہے نا یہ سوچنے سمجھنے والے مخلوق ہے اس کے پاس فری ویل فری چوائس ہے تو جنات نے اس دوران سوال پوچھا تھا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آپ خود دعوت دے رہے ہیں شیطان کو کہ آؤ اور پھر گندگی گندگی میں رہنا پسند کرنا اپنے آپ کو پاک نہ رکھنا پھر یہ بھی ثابت ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر ظاہر ہے بہت زیادہ تبرج کر کے کھلے بالوں میں اس طرح سے نکلے تو شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاشر جنجوہ اور آج ہمارے پوڈکاسٹ کے جو گیسٹ ہیں میں اکثر اپنے پوڈکاسٹ میں کہتا ہوں کہ تارف جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے میرے لئے اور آج میں اس مرحلے سے بچ گیا ہوں محمد علی بھائی یوت کلب سے کسی تارف کی ضرورت ہی نہیں ہے اور علی بھائی السلام علیکم جی علی بھائی یہ کوئی رسمی شکریہ نہیں ہے یقین جانے کہ مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ آپ مارے پوڈکاسٹ میں آئے ہیں اور آپ نے وقت دیا ہے اور آپ کو میں اس پوڈکاسٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بتا رہا تھا کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس پوڈکاسٹ کو ہم ساتھ بیٹھ کے سنیں اور اتنی محبت ماشاءاللہ آپ کے حصے میں دین کا کام کرنے سے اور خیر بانٹنے سے تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا علی بھائی وہ تو جنات کے اوپر ہے جادو پہ ہے اور ہم حسد پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق تھوڑا سا پاوجود اس کے کہ آپ نے بہت سارے پوڈکاسٹ میں ذکر کی ہے لیکن ہمارے چینل کی آرڈینس کے لیے یہ آغاز کیسے ہوا یوت کلب میں آنا اور پھر یہ جو ٹرانسفورمیشن ہے اس پہ پلیز تھوڑا سا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بلایا میری لیے عزاز کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں یہ بھی رزق ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس رزق سے ہمیں نوازا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں آہ ذاتی طور پہ کہ میں میکینیکل انجینئر ہوں بسیکلی اور جی آئی کے سے میں نے گراجویٹ کیا تھا غلام عصا خان انسٹیٹیوٹ سے دو ہزار دس میں تو اسی سٹیڈی کے دوران آہ میری یہ چینج ہوئی دو ہزار سات کی بات ہے آہ میں نے سوچنا شروع کیا کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ سوالات کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سیریس لینا شروع کیا تو الحمدللہ دیٹ لیڈ می ٹو قرآن تو قرآن کو میں نے پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ اور قرآن نے بہت سے جوابات میرے دیے بلکہ ان دنوں میں بڑا ڈپریشن انگزائیٹی میں بھی تھا کچھ وجوہات سے تو ماشاءاللہ قرآن جب کھولا تو وہ جو آیات میرے سامنے آئیں ایک خاص قسم کا ریلیف مجھے ملا جو کہیں سے نہیں مل رہا تھا یعنی گانوں سے نہیں مل رہا تھا موویز سے نہیں مل رہا تھا تو الحمدللہ وہاں سے جڑنی شروع ہی ایک آغاز ہوا دینی آپ کہہ لیں پریکٹس کا کوشش شروع کی پھر علم کی کوشش شروع کی جستجو مختلف جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ظاہر ہے جب بندہ اس طرف نکلتا ہے پھر وہ ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے الحمدللہ تو اسی طرح پھر یوتھ کلب سے میرا تعرف گریجویشن کے بعد ہوا دوہزار گیارہ میں اور یوتھ کلب ماشاءاللہ خواتین نے بنایا یہ بڑے کام لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ کہ ماشاءاللہ وہ پانچ چھے سسٹرز تھیں انہوں نے یوتھ کلب کا آغاز کیا اسلام آباد سے اچھا تو ایک ایونٹ ان کا ہوا تھا ایک فارم ہاؤس میں اسلام آباد میں جس میں لڑکوں کو بھی بلائے تھا تو ہم چند ایک لوگ لائک مائنڈڈ ہم گئے اس ایونٹ میں ماشاءاللہ اور بڑا اچھا لگا وہ ایونٹ دیکھ کے وہاں سے ان کی ٹیم جوائن کی تو ماشاءاللہ آج بارہ تیرہ سال یوتھ کلب کو ہو گئے ہیں تو بارہ تیرہ سال سے شروع سے میں یوتھ کلب کے ساتھ ہوں الحمدللہ اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ جو کام ہے تو مختصرا یہ ایک آپ کہہ لیجئے میری جرنی ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ وہ اگر کیکلی کیونکہ اس میں آپ نے بڑا کیکلی ریویو دیا وہ والا واقعہ اگر سنا دیں وہ جو آپ کی یونیورسٹی میں انسیڈنٹ ہوا تھا جس نے آپ کو پش کیا تھا جی جب آپ سٹیج پہ گئے تھے شاید آپ سے کوئی ایسا ہو گیا تھا کچھ کہ وہ کیا سین تھا اور پھر اس کے بعد سے میرے خیال میں یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا ہوا اصل میں ایونٹس پہ ایونٹس ہوتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ شروع سے کچھ سمجھ تو تھی مجھے غلط اور صحیح کی اور ہر یونگسٹر کو آلموسٹ ہوتی ہے تو میں بڑا انکمفٹیبل فیل کرتا تھا کچھ گیادرنگز میں جہاں پہ صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں لیکن وہ پیئر پریشر کی وجہ سے یونگسٹر میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں بلکہ we become part of it تو بہرحال ایک تو وہ گلٹ میرے اندر already موجود تھی لیکن جو دھچکہ لگنے والا ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ میں singing اور یہ acting اور شروع سے public speaking کا ذرا شوق رہا ہے تو میرے class fellows نے مجھے farewell جو ہم دینے لگے تھی seniors کو اس کا stage head بنایا اچھا stage head کا پھر آپ کا کام ہے کہ program کو رنگ دینا اور پورے program کو چمکانا تو میں نے بہت جستجو کی راتیں جاگ جاگ کے skits بنایا ڈراما بنایا پورا ایک پھر یہ کہ even ایک song میں نے کہا میں پڑھوں گا باقی ایک دو کو کہا کہ آپ بھی پڑھئے گا آپ بھی گائیے گا یہ song تو بس وہ ہوا ایسے کہ وہ جو ڈراما تھا اس میں کچھ ظاہر ہے اب seniors کے ساتھ ہسی مزاک بھی تھا اس میں کچھ میں نے ایسا مزاک کر دیا اور لو وہ مزاک ہوتا رہتا تھا لیکن اس ٹائم شاید وہ پھڑے کے مور میں بیٹھے ہوئے تھے لڑکوں کا آگ ہوتا ہے پھڑے کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور عمر بھی ایسی ہوتی ہے عمر بھی ایسی ہوتی ہے ایونٹ بھی ایسا تھا سب دیکھ رہے تھے تو وہ پھر کھڑے ہو گئے ان میں سے کہ بند کرو ہے ڈراما یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کو دیکھ کے پھر دو چار اور کھڑے ہو گئے کہ یہ کیوں مزاک کیا گیا یہ غلط ہے یہ ڈراما بند ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بہرحال وہ پھر سٹیج پہ آگئے میں بڑا گھبرایا اس ٹائم پہ میرے لیے شوق تھا کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے مطلب یہ تو کئی بار اس طرح کے مزاک ہم کرتے ہیں پاریڈی ٹائپ آپ کہہ لیجئے ایک مزاک تھا تو بہرحال میں پھر سٹیج کے پیچھے چلا گیا چینجنگ روم میں اور میرے دوست بھی آگئے مجھے بچانے آبیسلی وہ بھی بڑے اس میں غصے میں تھے یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ بڑا اٹیک کو ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے بڑا اٹیک بلکہ ہاکی شاکی لے آئے تھے وہ سینئر کہتے جی مارنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اب وہ دروازہ ناک کر رہے ہیں زور زور سے میں اندر ہوں لیکن شکر ہے پھر وہ ڈی ایس سے آئے دین سٹوڈنٹ افیرز انہوں نے ختم کرایا معاملہ پھر میں گھر چلا ہاں 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 چلا گیا لیکن ڈر تو رہا ساری رات ڈر کے گزاری کہ بتانی کیا ہو جائے گا اگلے دن بھی ڈر کے گزارا لیکن یہ کہ وہ معاملہ رفا دفا ہوا بٹ یہ یاسر بھائی ایک بہت بڑا ہٹ تھا میرے اوپر کہ مطلب مجھے کیا ملا اتنی محنت کی اور راتیں جا گئیں بلکہ اس کی وجہ سے میرے کورس بھی بڑا سفر ہوا اس میں ایف بھی آ گیا اچھا فائنل اگزامز میں جس کی وجہ سے یہ کہ وہ پری ریکوزیٹ تھا کافی کورسز کا تو ڈگری ڈیلے ہونے کے چانسز تھے تو میرے لیے ایک بہت شاکنگ بات تھی کہ مجھے نا اللہ نے دکھایا کہ جب تک تو تم کامیاب ہو لوگوں کو ہسا رہے ہو اور لوگوں کو تمہاری بات پسند آ رہی ہے تب تک تو وہ کلاپ بھی کریں گے تمہارے ساتھ بھی ہیں ساتھ بھی دیں گے لیکن جب مشکل وقت آئے گا نا تو چند ایک لوگ ساتھ دیں گے وہ بھی کچھ دیر کے لیے اس کے بعد لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں to be honest لگ جائیں گے and you are alone at the end of the day ایک تو یہ بڑا دھچکہ مجھے لگا پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سبحان اللہ اللہ کی ناراضگی لے کے یعنی بہت سے ایسی چیزیں آپ کو بتایا events میں ہوتی ہیں جو clearly ظاہر ہے اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہیں تو اللہ کی ناراضگی لے کے لوگوں کو بھی راضی نہیں آپ کر سکتے تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے ہیں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے تو ثابت یہ جو اس وقت آپ کو دشمن نظر آ رہے تھے وہ infect آپ کے دوست تھے جو آپ کو مارنے آئے تھے جنہوں نے آپ کو ڈسپوائنٹ کیا تھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے اللہ دل توڑواتا ہے کبھی کبھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے دنیا سے تاکہ انسان سوچے تو وہ جہاں مقصر یہ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے تو اس طرح کی بیش شمار چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آج جب آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر وہ ان کو اشتیال نہ آتا وہ حاکرنڈے لے کے نہ آتے تو شاید اگر آپ کو encourage کیا جاتا تو آج آپ یا تو کوئی سنگر ہوتے یا کسی جگہ پہ کچھ اور اس طرح کا ایک پرفارم کر رہے ہوتے تو زندگی میں ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ یقیناً بہترین بہترین آج جیسے کہ اب ہم گفتگو سے پہلے ذکر کر رہے تھے بڑی غلط فہمیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں جنات کو لے کے اور بود پرید کو لے کے بچپن سے ہم نے کیونکہ کہانیاں ایسی سنی ہیں اس سے متعلق کہ وہ جن آجاتا ہے اور پری آجاتی ہے اور خوف پیدا کیا جاتا ہے بچوں کو میں عموماً جب وہ کوئی بات نہیں مانتے تو آپ کے کافی پاڈکاست ہیں اس کے اوپر بڑی کانورسیشنز ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جن ہر جگہ موجود ہے تو اگر ہم اس گفتگو کو یہاں سے شروع کر لیں کہ یہ جہاں پہ ہم ابھی پاڈکاست کر رہے ہیں تو یہ پاڈکاست جنات بھی سن رہے ہیں ہمارے بلکل یاسر بھائی سب سے بہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ مجھے یوت کلب میں بھی ایک میری چھیڑ ہے جن ایکسپرٹ اچھا تو مجھے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ واقعی کوئی ایکسپرٹ ہے اس ٹاپک کے ایکسپرٹ سے مراد ہے جو راکی ہوتا ہے نا رکیہ کرنے والا اور اگزورسسٹ جیسے ویسٹ میں اگزورسسٹ ہے بہت سے لوگ پھر میسجز کرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی جن ہے تو آپ علاج کر دیں یہ وہ تو یہاں میں ڈسکلیمر دے دوں میں کوئی یہ والا علاج کرنے والا تو نہیں ہوں لیکن اس ٹاپک میں میں کئی بار اس لئے بات کی ہے کیونکہ ایک تو پرسنلی شروع سے میرا بہت انٹریسٹ ہے دوسرا اس ٹاپک سے بہت سے غلط اقائد لوگوں کے جڑے رہے ہیں تو اس لئے میرا پرسنل شروع بھی بنا کے اس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ جادو جنات کے حوالے سے نا لوگوں کے کچھ غلط اقائد جو ہیں وہ درست ہوں تو ڈیفنیٹلی جی جن تو ہر جگہ ہیں اس سے پہلے یہ ڈسکلیمر جو ہے وہ کوپیڈ میری طرف سے بھی میری بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں نہیں ہے اگر کوئی ایسا سوال یا بات ہو جائے تو پھر ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں اور قرآن و حدیث میں بہت کلیر ہے میرے تو پرسنل اپینین ہے you need not an expert اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ہی بہت سے عذکار بتائے ہوئے ہیں بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ you should look into it تو yes یاسر بھائی ادھر بھی ہوں گے definitely ہر جگہ ہوں گے بلکہ مزے کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میرا جو گھر ہے وہ property dealer کے ساتھ میں اپنے سوسر کے ساتھ جا رہا تھا property dealer ہمارے ساتھ تھے تو میں اپنے رہا تھا plots وغیرہ اچھا تو انہوں نے مجھے مجھے گھر سے پک کیا property dealer نے تو انہوں نے ایک دم میرے گھر کو دیکھا تو کہتے ہیں علی بھائی یہ آپ کا گھر ہے میں نے کہا جی خیریت کہتے ہیں علی بھائی اس پہ تو جنوں کا سایہ تھا مشہور ہے اس کے بارے میں کہ یہاں یہ تو possessed ہے اچھا تو میں نے کہا جی اچھا یہ آپ کو کس نے کہا کہتے ہیں یہ تو مشہور ہے بہرحال میں نے پھر مالک مکان سے جو ہے نا جس سے لیا تھا اس سے بات کیوں ہسا اس نے کہا کہ یا رسل میں جو گھر property dealers کے تھروں نہ بک رہا ہو نا تو اس کے پر وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں اتنا ہاتھ نہیں پکڑاتا تھا تو بس یہ باتیں جانا مشہور ہوگی تو میں نے بھی اس کو ہسی میں اڑایا میں نے اس کو property dealer رکھا کہ اچھی بات ہے جن اگر ہیں یہاں پہ اور اس definition کے مطابق تو ہر گھر possessed ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ washroom میں تو جنز ہوتے ہیں اس لئے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ حمد یعوذ بکا من الخبوسی والقبائی کیونکہ جنز ہوتے وہاں پہ تو بڑا ایک یہ مزے دار واقعہ تھا تو میں نے اس کو مزاک میں اڑایا تو بتانا چاہ رہو کہ yes they live everywhere لیکن علی بھائی اگر ہم واقعی میں حقیقتاً آپ کی کیونکہ اس کے اوپر study تو یقیناً بہت زیادہ ہے تو جن کی موجودگی کو اگر feel کرنا ہو تو اس کے کوئی proper symptoms ہوتے ہیں کہ اس اس symptoms کے ساتھ اگر آپ judge کر سکیں کہ اس time پہ energy level کو آپ کہہ سکتے ہیں atmosphere کو کہہ سکتے ہیں تو کہیں ان کی presence کو feel کیا جا سکتا ہے ایک عام انسان کے لئے یہ پوچھ رہا ہوں جیسے میں اور آپ ہم عام انسان ہیں تو ہمیں اگر ان کی presence feel کرنی ہو تو اس کا کوئی طریقہ اسلام میں موجود ہے یا پھر general کوئی scientific method جاسر بھائی جب بھی ایسی discussions ہوتی نا تو کچھ ہم وہ define کرتے ہیں approaches تو پہلی approach تو نا بڑی concrete approach ہے جو قرآن و حدیث ہے وہ تو حتمی knowledge ہے یعنی وہی ہے it cannot be challenge دوسرا نا کچھ grey areas ہوتے ہیں کہ could be اور could not be تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ grey area میں ذرا آئے گا کہ کیا ان کی presence کو feel کیا جا سکتا ہے اگر تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور ابو حریر صلی اللہ عنہ نے تو بقاعدہ شیطان کو دیکھا اس کا بازو بھی پکڑا جب وہ مالِ غنیمت میں سے کچھ چورانے آیا تھا تو پھر اس وائیت الکرسی والا جو واقعہ اے hope آپ نے سارا سنا ہو گیا جو وائیت الکرسی سکھا گیا اسی طرح ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ ابلیس بقاعدہ انسان کی شکل میں ایک سردار کی شکل میں آیا اس نے وہاں پہ آکے قریش کو مشورہ بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل کا نعوذ باللہ مشورہ تھا وہ بھی اس نے دیا جنگ بدر میں بھی پمپ کیا ان کو مشرکوں کو کہ جاؤ آگے جاؤ جنگ بدر میں بھی آیا انسان کی شکل میں تو ایک تو وہ کلیرلی آ سکتے ہیں اس شکل میں شیپ شفٹر جن ریل ہے حدیث کی روشنی میں وہ ایون کتے اور سام کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور بھی شکلوں میں آ سکتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ ان کے ایک سام ہے ان میں بالکل یعنی شیپ شفٹنگ جن آپ کہہ لیں جو اس میں آ سکتا ہے باقی قرآن و حدیث میں ایسا بھی پتہ لگتا ہے کہ کسی کوئی کوئی بندہ پوزیس ہوا ہوا ہے اس کے اندر ہے شیطان یا جن ویسے تو ٹیکنیکل ہر ایک کے اندر ایک جن تو ہے جو کہ کرین ہے یہ تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک جن بھی پیدا کیا ہے وہ تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے لیکن ادر وائز آوٹسائیڈ جن بھی اگر آ جائے اور وہ پوزیس کر لے تو ہاں ایسا بھی ملتا ہے کہ انسان عجیب وگری بھرکتیں کرنے لگتا ہے اس کی آواز ایک دم بھاری ہو جاتی یا وہ لینگویج کوئی اور بولنے لگ جاتا ہے دیکھیں نا ایک بندے نے آج تک عربی نہ سنی نہ بولی وہ ایک دم عربی بولنے لگ جائے تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے یا کوئی سنسکرت لینگویج بولنے لگ جائے تو اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں لیکن جو اب سائنٹیفک بات ہے اس پہ ہاں جی ابھی ریسرٹ چل رہی ہے انفراریڈ می بھی کوئی ریڈییشن نکلتی ہو ان میں سے یا کوئی کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹی میٹر کے بنے میں جن میٹر سے ہٹ کے انٹی میٹر جو ہے اس کے بنے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو آگ ہے یہ پلازما والی آگ ہے جو قرآن میں ذکر ہے نا ان کو ایک کھنکھناتی ہوئی اس سے آگ سے جو ہے وہ پیدا کیا تو یہ ابھی گری ایریا ہے اس میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی بہت سے جو گوسٹ ہنٹرز ہیں آہ آپ کہہ لیں گھورے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی انسٹرومنٹس لے کر جاتے ہیں انرجی لیولز چیک کرتے ہیں انفراریڈ ریڈیشن چیک کرتے ہیں اور دے کلیم کے جہاں پہ ڈیمنز ہیں ان کے نزدیک جو جنز ہیں وہاں پہ انرجی لیولز بہت ہائی ہوں گے یہاں پہ وہاں پہ انفراریڈ انرجی بہت زیادہ ہائی ہوگی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ دین اگین گری ایریا ہے اس میں کوئی حتمی بات نہیں جانا ہوگی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گھورے اس کے اوپر ریچرچ کر رہے ہیں تو میں اگر اس ٹائم پہ کہوں کہ نون مسلم کچھ اس پہ ریچرچ اگر کر رہے ہیں ہوں تو جنات کا ہمارے دین میں تو بڑا واضح قرآن میں بھی کیونکہ موجود ہے اور احادیث سے بھی حوالہ ملتا ہے تو ہم اس سے انکار تو نہیں کرتے جن کی موجود کی سے ایسی ہے لیکن جنات سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے بالکل بالکل تو اب میرے دین میں یہ سوال پیدا ہو گئے کیونکہ آپ اس چیز کو پڑھتے رہیں کہ جنات جو ہے وہ نون مسلم بھی ان کو جیسے ہمارے ہاں عاملین جو ہے وہ یا مختلف جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ جن کو کابو کر رہے ہوتے ہیں یا نکال رہے ہوتے ہیں کس انسان سے تو میں نے ایک سر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں مطلب ایون بائبل کے تھوہ کر رہے ہوتے ہیں بالکل کروس کے تھوہ تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی ہر مذہب میں جن موجود ہیں بالکل یاسر بھائی ہر مذہب میں اگر میں اپنا کوششن کر سکاؤں کیونکہ ہم تو مانتے ہیں تو پھر ہر مذہب میں اس مذہب کے جن ہیں یا مسلمان جن وہاں چلے گئے ہیں یا کچھ اس طرح جن پوری ایک مخلوق ہے ان میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں برے جن بھی ہوتے ہیں برے جن کو شیاتین کہا جاتا ہے یا اگر کرسچن لینگویج میں ڈیمنز کہا جاتا ہے بلکہ ہر کلچر میں ہندو کلچر میں بھی ڈیمنز کا پورا کونسپٹ ہے ایفریکن کلچر میں ہے سومیرین کلچر میں تھا ایوری کلچر بلیوز ان دیز ٹھنگز لیکن ہم جنز کہتے ہیں تو ان میں فرقے بھی ہوتے ہیں بقاعدہ جی سنی شیعہ یہ جنز بھی ہوتے ہیں ان میں مذہب بھی ہوتے ہیں سکھ جن ہندو جن جیویش جن تو بلکل ان کے بھی اقاعد و نظریات ہیں انسانوں کی طرح ان کے پاس فری ویل ہے فری چوائس ہے مسلمان جن بھی ہوتے ہیں بہت نیک جن بھی ہوتے ہیں اکثر ان کی پوری پوری فیملیز ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو بلکل انسانوں کی طرح ان کا پورا ایک سیٹ اپ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان میں جن داخل ہو گیا جی تو یہ اب ہمارے ایک عام کونسپ جب ہم یہ سنتے ہیں تو جو اسکیچ ذہن میں بنتا ہے شاید ہمارے کان سے نیزل سے مو سے کہیں آنکھوں سے کوئی ایک اور فیزیکل چیز جو ہے وہ ہمارے انسان کے اندر داخل ہو گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے جب یہ یوز کیا جاتا ہے کہ اس شخص میں جن ہے تو وہ جن کا جو ہے وہ حسار ہوتا ہے اس کے اوپر یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر چلا جاتا ہوگا خون میں شامل ہو جاتا ہے یا پھر وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں تو یہ کیا سین ہے اس کو ذرا ایکسپلین ایک تو یاسر میں میں بتاتا چلو میری سائکولوجی میں ڈگری ہے ماسٹرز کی ماسٹرز ان اپلائیڈ سائکولوجی تو میں نے اب نارمل سائکولوجی کو بھی بڑا ڈیٹیل میں پڑا ہوا ہے تو میں یہ کمبینیشن سمجھتا ہوں دو ایکسٹریمز ہیں ایک تو ویسٹ کی ایکسٹریم ہے جو سکیپٹکس ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی جن جن نہیں ہوتا اس کیزوفرینی ہے یا یہ سپلیٹ پرسنیلیٹی ڈیسورڈر ہے ایک ایکسٹریم وہ ہے جو بلکل ہی سائکولوجی کل ڈیسورڈرز کا رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کنفرم جن ہی ہے یہ تو اس بندے پہ جن آیا ہوا ہے تو تھوڑا سا درمیانی راہ نکالنی چاہیے اور میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جو جنات ہیں شیاطین ان کی ایک تو اللہ تعالی نے آپ کہہ لیجئے کہ کریشن ایسی ہے کہ دیکھیں ٹریول فاسٹ ڈسٹنسز اور وہ پتہ نہیں کسی انرجی کی فارم میں بھی انسان کے اندر آ سکتے ہیں اور وہ انسان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے پورا یعنی ہمارے جو نروس سسٹم میں کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے اس میں ایسی کپیسٹی ہے اور اس کو ڈسٹرب کرنے سے ہلوسینیشن اور ڈیلوزن انسان میں آ سکتی ہیں جس کو سکزوفرینیا کہتے ہیں تو میں کمبینیشن سمجھ دا ہوں جب ایک انسان پریشان ہے ڈپریسٹ ہے بہت ڈپریسٹ ہے آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ ایک بہت بڑے سکالر گزرے شیخ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ دو حالتوں میں شیطان کے لیے انسان ولنرول ہو جاتا ہے شیطان انٹر کر سکتا ہے گیٹوے کھل جاتا ہے ادروائز اللہ نے نیچرلی بڑی پروٹیکشن دیا انسان کو فرشتے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے نا جی چاہے وہ پریکٹسنگ یا نون پریکٹسنگ انسان لیکن نیچرلی آوٹ آف لف اللہ نے انسان کو بڑی پروٹیکشن دی ہوئی ہے شیطان نہیں گھس سکتا انسان کے اندر جہاں جو اپنا ہے کرین وہ تو ہے آزمائش کے لیے وہ وسوسے بھی پھونکتا ہے وہ کبھی کبھی انسان پر حاوی بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ لیکن آوٹ سائیڈ جن کے لیے بڑا مشکل ہے وہ ابن تیمیہ کہتے ہیں دو طریقوں سے یا بہت بہت خوش پاگل نہیں ہو جاتا ہے بندہ پارٹی موڈ میں پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہے تب وہ گیٹوے کھل جاتا ہے اب یہ ابن تیمیہ کی اپنی ریسرچ ہے اور کوئی مشاہدات ہوں گے اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایکسٹریملی ڈپریس ہے تو ایکسٹریم ڈپریشن میں تو شیطان جو ہے نا وہ مزید حاوی ہوتے ہیں کہ شیطان کا مین مقصد ہے بندے کو پریشان کرنا بلکہ پریشان اس لیول کا کہ یہ مر ہی جائے سوسائیڈ ہی کر لے شیطین پھر آپ کو پتا ہے نیکس لیول دشمنی ہے ان کی تو آئی ٹھنک کہ یہ کومبینیشن ہوتا ہے کہ وہ سائیکلوجیکل ڈسارڈرز بھی کاؤز کر سکتے ہیں انسان کا کمیونیکیشن سسٹم کو تھوڑا ڈسٹرب کر کے وسوسے ڈال کے overthinking cause کر کے اب یہ جو OCD ہے obsessive compulsive disorder اچھا خاصا رول ہے شیطان کا اس میں شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وسوسے کیا ہوتے ہیں وسوسے overthinking کا ہی نام تو وہ overthinking کرا کرا کے پھر انسان کی personality مزید split personality disorder it could be because of ہماری جو unresolved conflicts ہیں اگر psychodynamic school of thought کی بات کی جائے فروڈ کا جو school of thought تھا تو yes split personality is real لیکن اس میں شیطان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے تو میں اس کو نا ایک combination دیکھتا ہوں دونوں چیزوں کو اچھا اب اسی کی continuity میں علی بھائی جب آپ دیکھتے ہیں کہ christianity میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب پادری جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ جناعت کو نکالنے والے معاملات میں ہوتے ہیں تو وہ jesus christ کا واسطہ دے دیتے ہیں تو اب پھر وہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کیا وہ جناعت اس کو accept کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا جناعت جب وہ language بولی جاتی ہے تو وہ ایک normal انسان کے ساتھ اس کو ساتھ connect کر لی جئے گا کہ ان کی جو گفتگو ہے یا language سمجھنا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی ویڈیوز میں جب جناعت سے گفتگو کی جاتے تو بالکل انسان کی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو واسطہ دینے کا اس طرح حضرت سلمان کا ہمارے دین میں اسلام میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ذرا clearance پلیز اچھا اس میں with all due respect دیکھیں میں تمام مذہب کی respect کرتا ہوں ان لوگوں کی لیکن یہ کہ اگر ہم کوئی بات کریں اس کا ہے مطلب نہیں کہ اس مذہب کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے اس کے لوگوں کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے لیکن truth ایک ہی ہے مطلب ہمارا تو یہ perspective ہے الحمدللہ اور ہمارا اس میں ایمان ہے کہ اسلام ہی تھا شروع سے بعد میں وہ اس کی مختلف بگاڑ پیدا ہوتا گیا اور یہ مختلف مذہب بنتے گئے تو دیکھیں ہوتا ایسے کہ شیطان جو ہے اس کا مین مقصد ہے شرک کی طرف انسان کو لے کر جانا ابلیس نے ظاہر ہے جب challenge کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اللہ ایک جو اللہ ہے جو توحید ہے اس سے انسان کو دور لے کر جانا تو اس میں ہوتا ایسے اور یہ میں خود نہیں کوٹ کر رہا ڈاکٹر بلال فلیپس یہ ایک بہت وڈے سکولر ہیں اور یہ پی ایش ڈی ہیں اگزورسزم میں جو یہ پوری سائنس ہے جن جنات کی اور جادو کی اس میں پی ایش ڈی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ وہ شیطان جو ایک بندے پہ آیا ہوتا ہے اور آ جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہے وہ language اس بندے کی اختیار کر سکتا ہے یا اس کی اپنی بھی ایک language اگر وہ اسی جگہ کا ہے تو اس کی این ممکن ہے وہی language ہے کیونکہ جنات جو ہے نا یہ سوچنے سمجھنے والے مخلوق ہے اس کے پاس free will free choice ہے اس level کی عقل تو نہیں ہے جو انسان کی ہے لیکن عقل تو ہے ہاں جی کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات اس سے اوپر تو نہیں ہو سکتا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ maximum جو عقل ہے جن کی وہ تیرہ سال کے بچے تیرہ چودہ سال کے بچے جتنی ہوتی یہ ان کا ایک پتہ نہیں کیسے انہیں پتایا ہاں یہ بس ان کی ان کا شاید ایک مشاہدہ ہوگا اس سے میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ جس حد تک جو انٹلیکٹ اس کا ہے exactly exactly وہ maximum انٹلیکٹ according to شیخ ابن تیمیہ ان کی اچھا ان کا یہ ہو سکتا ہے تو ہوتا ایسے ہے کہ اب وہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے نا کہ cross دکھایا جا رہا ہے یا جیزس کرائیسٹ کا واسطہ as a god دیا جا رہا ہے یا مدر میری کا تو اس کی تو پہلی کوشی یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ان کا belief مزید strong ہو جائے اس بات پہ کہ ہاں واقعی جیزس کرائیسٹ ہی god ہے اور مدر میری ہی god ہے تو وہ نکل جاتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو پادری جو ہے وہ اس کا بھی ایمان مزید بڑھتا ہے اور باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ایمان مزید بڑھتا ہے کہ ہاں واقعی اس وجہ سے یہ جن نکل گیا ہے تو لہٰذا دیکھیں نا جن کا تو کام آسان ہو رہا ہے نا شیطان کا یہاں بھی شیطان کا ویڈیوز کروں گا کیونکہ ان کا مین مقصد یہ کہ لوگوں کے اقائد مزید خراب کیے جائیں اور یہ بھی possibility کہ وہ شیطان خود christian ہے تو جب symbols کو وہ دیکھیں گا تو ظاہر ہے شاید وہ disturb ہو کے ویسے بھی نکل جائے دونوں possibilities definitely ہوتی ہیں یہ جو جنات کی قسام ہے یہ بھی بہت جنگوں پر بیان ہوئی ہیں کیسے ہند ہے غرید ہے غول ہے جان ہے شک ہے نسان ہے اس طرح کے مختلف جنات تو یہ جو ان کو یہ یہ نام دیے گئے ہیں صرف یا پھر یہ ہر جن جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی کردار ہے یا اس کی کوئی boundaries ہیں کہ اس قسم کا جن جو ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا جیسے کچھ جنات ہیں جو صرف سہرہ میں رہیں گے کچھ جنات ہیں جو جن جن میں جن کے بھی میں نے نام لیے تو وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آدھے انسان ہیں اور آدھے وہ جنات کی شیپ میں ہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف جو ہے لوگ ان کا کام ہے لوگوں کو تنگ کرنا کچھ ایسے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا ہائیبرٹ قسم کے ہیں اور اس طرح سے تو یہ ان جنات کی یہ جو نام دیے گئے ہیں مختلف حدیث سے بھی ملتے ہیں قرآن سے بھی ان کا آوانا ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا ان اقسام کا ہونا ان کے traits کی وجہ سے ہے یا پھر آپ یہ سارے ہر کچھ کر سکتے ہیں یا ان کی boundaries ہیں ایک تو clear cut حدیث ہے صحیح حدیث ایک تو broad category ہے ان کی وہ تین broad categories ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن تین اقسام کے ہیں ایک وہ کے جو shape shifters ہیں اور خصوصاً کالا کتہ اور سامپ اس کی شکل میں آنا پسند کرتے ہیں اور بھی shape shifting کر سکتے ہیں ایک ہے جو ہوا میں مولک ہے اڑنے والے جو ہے اڑنے والے ہیں وہ پھر جا کے پہلے اسمان سے باتیں بھی سناتے ہیں آکے کاہنوں کو بتا بھی سکتے ہیں کاہنوں کو پہلے سے کوئی چیز کی خبر ہو جائے جو claim کرتے ہیں ہمارے پاس future کا knowledge ہے ایک ووک ٹائپ ہے ایک ٹائپ ہے جو تمہارے درمیان رہتے ہیں یعنی وہ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرتے ہیں پھر کوچھ کر جاتے ہیں دوسری جگہ واش رومز میں رہنا پسند سہراؤں میں رہنا پسند کیونکہ عربیوں کے ہاں ایک عقیدہ تھا نا کہ ہر سہرہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس سہرہ کے جن یا جنی سے female جن سے اجازت لیتے تھے شرک کرتے تھے جی یہ بالکل عربیوں کا عقیدہ تھا اور سورہ جن میں یہ mentioned ہے کہ جنات ایمان جب لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جنات نے بھی اقرار کیا تھا کہ یہ لوگ تو ہم سے ڈرتے تھے ہماری عبادت کرتے تھے لیکن اصل میں تو عبادت کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ ان کا بھی عقیدہ تھا اسی طرح یہ previous cultures میں آپ چلے جائیں یہ بہت پہلے سے شیاتین جب ایکٹیو ہوئے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام جب آ رہا تھا قرآن مجید تب وہ پہرہ سخت ہوا ہے سورہ جن میں آتا ہے کہ ہم نے پہرہ اب سخت کر دیا یعنی آسمان پہ فرشتے زیادہ ہو گئے گارڈینز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے تو اب ان کی اتنی پہنچ نہیں یا یہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے they were very active اور آپ دیکھیں نا کہ عجیب و غریب واقعات ہمیں فوکلورڈز میں ملتے ہیں Arabic فوکلورڈ جو حرون رشید کے دور میں ایک فوکلورڈ تھی اس کا مجھے نام بھول گیا اس میں بہت سے جنات کا تذکرہ ہے الغول کا تذکرہ ہے جو آپ نے سارے نام لیئے ان کی مختلف categories کا تذکرہ ہے لیکن وہ کچھ نام زیادہ تر نام انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں جو حدیث میں ہے وہ اور قرآن و حدیث میں نام اتنے ڈیٹیل میں نہیں ہے افریت اس کا تذکرہ ہے ہاں افریت کا سورہ نمل میں اور وہ ایک قبیلہ ہے جنوں کا شک کا شاید شک کا نہیں ہے شک کا بتانی ہوگا شاید میرے علم میں نہیں ہے لیکن افریت کا میں سنا ہے الغول کا میں نے سنا ہے قبرستان کے حوالے سے اور میں نے جو ہے وہ خنزب کا نام سنا ہے خنزب وسوسے ڈالنے والا جو ہے وہ شیطان ہے تو ہاں اس طرح کے چند ایک نام تو حدیث میں ملتے ہیں اور ان کی کچھ خاص qualities بھی ہمیں ملتی ہیں لیکن جو زیادہ تر نام آپ نے بتایا ہے یہ ہمیں Arabic folklords میں جو ہنا ملتے ہیں اور throughout history African culture میں چلے جائیں وہاں پہ ملیں گے reptilian پورا creature آپ کو آج کل بہت اس پہ بات ہو رہی ہے جو آدھے انسان ہیں آدھی کوئی reptilian chipkli type شکل ہے مگرمش type شکل ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گے لیکن broader categories یہ تین جو میں نے آپ کو بتائینا اچھا علی بھئی اگر انہیں categories کو لے لیں تو اب جو سب سے بڑا مقدمہ ہے آج کل وہ ان کی خوراک کو لے کے ہے اچھا خوراک سے لے کے جو چیز میں بہت اہم سمجھ رہا ہوں discuss کرنا وہ یہ ہے کہ جو عاملین ہیں اچھا کچھ تو ٹھیک بھی obviously اس کے توڑ کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہے ہم ان سے انکار نہیں کر رہے لیکن جس طرح سے کوئی بندہ fake ہے یا original ہے یہ تو ہر profession میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے کی لوگ گھوشت لے کے فلان قبرستان میں جائیں اور وہاں پہ ٹانگ دیں اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں آپ نے دیکھنا کیونکہ جائے آپ کو کچھ بھی ہو تو میرے دن میں یہ اکثر خیال آتا ہے کہ جن اتنا مظلوم کیوں ہیں وہ جائے پورا بکرہ ہی کہیں اسے جنگل سے اٹھا لے ہرن اٹھا لے اگر اتنی طاقت رکھتے ہیں جنات جو کہ تو وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ قصائی کی دکان پہ وہ حلال اور صاف سترا گوشت ہمارے لئے کوئی لے کے آئے گا تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ جنات واقعی گوشت کھاتے ہیں یہ بکرے کا حدیث ہے کلیئر کٹ حدیث کی روشنی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جنات نے ایمان قبول کیا تھا بیعت کی تھی اور صحابہ نے بقاعدہ دیکھا تھا جنات وہ اس طرح دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک وادی میں جب واپس آ رہے تھے صحابہ کے ساتھ تو ایک دم رک گئے اور صحابہ کا تم یہیں ویٹ کرو اور صحابہ نے کافی دیر تک ویٹ کیا تو انہوں نے بقاعدہ دیکھا کہ کالے بادلوں کی طرح مطلب تیزی سے یوں گھومتی ہوا آئی ہے کالے بادلوں کی طرح اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آگے چلے گئے تو وہ ظاہر ہے کہ جنات کی وادی میں غالباً گئے وہاں پہ جا کے کچھ احکامات دیئے جنات کو تو جنات نے اس دوران سوال پوچھا تھا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہڈیاں ہیں یعنی جو گوشت کی ہڈیاں ہیں وہ تمہاری خوراک ہیں اور پھر وہ پوچھا تھا ہمارے جانوروں کی کیا خوراک ہوگی اس سے ثابت ہوتا ہے جنات کے جانور جنات کے جانور بھی ہیں بلکل ان کے جانور ہیں آپ پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں اور کیا ہیں جیسے یہ مائیتھولوجی میں گوڈزیلا ٹائپ چیزیں بچے دیکھتے ہیں تو واللہ علم کیا پتہ اب کسی دور میں جانور ان کے بہت ایکٹیو ہوں اور نظر بھی آتے ہوں لیکن ان کے جانور ہیں تو ان کے جانوروں کی خوراک گوبر یہ اللہ کے نظر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان جانوروں کی خوراک گوبر ہے اور جنات کی خوراک ہڈیاں ہیں یہ ثابت ہے صحیح حدیث اچھا اس میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے گھروں کی چھت پہ لوگ ہڈیاں رکھ دیتے ہیں اسی نیت سے کہ یہ جنات کی خوراک ہے تو یہ بڑا چائلڈش سا کوسٹن ہے مجھے اکثر نہیں سمجھا تھی کہ وہ ہڈیاں تو وہیں اگزیسٹ کرتے ہیں کبھی لے کے تو نہیں گئے یہ شاید پھر ان کا طریقہ کار ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ اس کو کھالیتے ہوں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے اب یہ متشابہات میں سے کس طرح سکھاتے ہیں واللہ علم لیکن حدیث سے تو کلیر پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ہڈیاں ان کی خوراک ہیں لیکن یہ جو گوشت والا آپ نے سوال کیا تھا دیکھیں آسر پہ اس میں ایک تو جو آمل ہے نا آمل زیادہ تر تو بے وکوف زیادہ تر گیا بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں اس سمجھتا ہوں غلط ہی کام میں ملابس ہوتے ہیں تو آمل کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ضائع کروانا کیونکہ جتنے ایسے کام ہوں گے نا شیطان اتنا خوش ہوگا آمل سے تو ہر وہ کام جس میں انسان بے وکوف بن رہا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر اب دیکھیں نا یہ گوشت وہاں رکھ دینا یہ ضائع ہے یا وہ آمل لے جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ سمارٹ ہے وہ کسی طرح سے لے جائے گا ایسے جب وہ بہت سپیسیفک کرتے ہیں نا پوائنٹ کو کہ فلان جگہ پہ فلان درف کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ انہوں نے اپنے کوئی پوائنٹ رکھا ہوتا ہو جانا ہے ایسا بھی ہوگا لیکن لیٹس ایزیوم کہ شیطان نے کسی نے کہا ہے آمل کے ساتھ کچھ کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا بڑا ریئر ہے لیکن یہ کہ کچھ آمل ہیں جو شیطان کے ساتھ ڈیریکٹ کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں تو سپوز اس نے کہا ہے تو وہ بھی دیکھیں نا موکری انسان کو بے بس دیکھنا انسان کا مزاک اڑتے دیکھنا اس سے شیطان کو ایک انرجی ملے گی تو یہ موکری ہے نا کہ دیکھیں یہ پاگل یہ بے وکوف دیکھو کتنا ڈر رہا ہے کیا حرکتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کے لیے حالانکہ حدیث میں کچھ ایسا نہیں کہ گوشت رکھاؤ یا ایسے کر دو یا ایسے کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا ایمپاور کیا اسکار وغیرہ بتا گئے ہاں جی ایون یہاں تک بھی کہ اگر آپ بسم اللہ ہی ایون پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے سے بھی جو ہے وہ شاید جن داخل نہیں ہو سکتے گھر میں ایزاکٹلی 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 بڑی احتیاطیں ضرورت ہیں آج کل ہم اس چیز کو بینگ مسلم ہم مانتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس میں ایک اور بڑا گری ایریہ زیادہ ہیں تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شہروں میں نہیں ہوتے یہ گاؤں میں ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں میں جا کے ہم نے زیادہ یہ کہانیاں سنی ہیں صحیح بھوت پریت کی تو گھروں کے اندر ان کی کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہوں گی ان کو جیسے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فریم لگاو ہے کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی بھی ہے تو یہ ان کو اپیل کرتی ہے بالکل صحیح تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ گھروں سے یہ ریموو کر دینے چاہیے بلکہ پلانٹس وغیرہ بھی تو ہم نے رکھے ہوتے ہیں صحیح تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو جنات کو پسند ہوتی ہیں اور وہ اس گھر میں پھر داخل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے دیکھیں گندگی تو کنفرم ہے کیونکہ واش روم میں رہنا پسند کرتے ہیں جنات کرییشن شاید ان کی کچھ ایسی ہے کہ اس طرح کا مزاج باقی یہ کہ شیعتین کی بات کی جائے تو ہر برا کام اس سے انہیں انرجی ملتی ہے میں تو اس پہ بہت نیکس لیول بات کرتا ہوں ظاہر ہے لوگ پھر کانسپیریسی تھیوری اس کو لیتے ہیں اور ٹھیک ہے کانسپیریسی تھیوری مان لو ہمارے جو موڈرن سانگز بن رہے ہیں اس سے بہت اٹریکٹ ہوتی ہے یہ کیریشن کیونکہ وہ سانگز کی جو ٹیونز ہیں وہ سانگز جس طرح بنائے جا رہے ہیں ان سانگز میں جو انرجی ہے میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں ہر ینگسٹر اللہ محب کرے پوزیسٹ ہے مطلب the kind of songs we are listening to rap, hip hop اور وہ جو انڈسٹری ہے پوری الومیناٹی سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے میں تو بہت اوپن اس پہ بات کرتا ہوں تو وہ اتنی نیگٹیو انرجی کیری کر کے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں پھر اللہ ماف کرے جو پونڈ انڈسٹری ہے وہ تو کنفرم شیطانی وہ تو سیٹنسٹ ہیں اور اس میں جس طرح وہ وہ حرکتیں جو کیٹیگریز ہیں وہ تو اتنا شیطان کو پلیز کرنے والی چیزیں اللہ ماف کرے تو آپ خود دعوت دے رہے ہیں شیطان کو کہ آؤ اور پھر گندگی گندگی میں رہنا پسند کرنا اپنے آپ کو پاک نہ رکھنا پھر یہ بھی ثابت ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر ظاہر ہے بہت زیادہ تبرج کر کے کھلے بالوں میں اس طرح سے نکلے تو شیطان خوشبو لگانا بھی اس میں شامل ہے خوشبو لگانا میں نے ایسا جس پہ ڈیٹیل نہیں پڑا لیکن ڈسکاریج ہی کیا گیا ہے کہ غیر مرد کے سامنے خوشبو لگانا یہ مناسب نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اس شیطان بھی اٹریکٹ ہوتا اس سے بٹ ایسا میں نے کوئی ڈیٹیل میں اس پہ چلے ہونے نہیں پڑا میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ اگر آپ کچھ خاص چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو جنات ہیں وہ انٹرکورس میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں بھی چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی حقیقت ہے بالکل حقیقت ہے کیونکہ جو دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرکورس کی اللہم جنب نشیطانہ جنب الشیطانہ ما رزق تنا اس کے تو ٹرانسلیشن یہ نا کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیطان انوالو ہو جائے اس پورے پروسس میں تو ڈیفنیٹلی اس کی انوالمنٹ ہے اس میں اور ہم نے پناہ مانگی ہے بیفور انٹرکورس یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی ہے لیکن نیکس لیول تھیوریز بھی ہیں کہ لٹرل بھی انٹرکورس ہے یعنی خواب کے تھو یا ویسے بھی جیسے تھیوریز ہیں گورو نے تھیوریز نکالی ہی ہیں کہ یہ جو ایلیٹ ہیں ایلومیناٹی ہے فریمیسنز کے جو لوگ ہیں کانسپیریسی تھیوری ہی ہے کہ یہ ڈسکلیمر میں دے رہا ہوں تو یہ مقاعدہ ان کی مکس اولاد ہوتی ہے ہائیبریڈ ہائیبریڈ اولاد ہیں ہیلویز کو پلیز ایکسپلین کریں یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے یہ ایک یہ ایک میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں ایک کانسپیریسی پیدا ہو جائے وہ ہاف جن شیطان اور ہاف انسان ہے اس طرح کا بائبل دکھنے میں نہیں دکھنے میں نہیں دیفنیٹلی انسان ہوگا میبی دکھنے میں لیکن یہ کہ جبلت میں اور وہ نیچر میں بات ہو رہی ہے اور دیفنیٹلی میبی کوئی اس کے پاس ایسی پاور انرجیز انرجیز ہاں دیفنیٹلی اور بائبل میں بھی نیفیلیم ایک کیریچر ملتا ہے نیفیلیم بک آف جائنٹس میں بائبل میں تو وہ نیفیلیم بھی جو ہے نا ہائیبریڈ ایک کیریچر جو فالن انجلز نے آکے فالن انجلز ڈیمنز کوئی کہتے ہیں بیبلی لینگویج میں جیسے جو لوسیفر ہے نا ابلیس وہ فالن انجل تو فالن انجل نے جب انٹر کوٹس کیا ہیومن بینگ سے جو نیفیلیم کیریچر اس نے جنم لیا جائنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں اور اگر آپ اس کو اور پیچھے لے جائیں تو گریگ میتھولوجی میں جائنٹس کا کونسیپٹ ہے وہ بھی یہ ہے تو اس لیے یہ یہ میں ڈسکلیمر بار بار دے رہا ہوں کہ کونسپیریسی تھیوریز ہیں فیلحال اور یہ انٹریسٹنگ باتیں ہیں یہ اب ہم آ جاتے ہیں اس سے پہلے تو ہم جتنی ڈسکیشن کر رہے ہیں یہ ان کی اگزیسٹنس کے اوپر ٹائپس کے اوپر وٹ دے ایٹ ہاو دے لیو اس طرح کی چیزیں اب یہ جو صرف تعویزات اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں تو علی بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اسلام میں یا ہم نے تو اکثر چیزوں میں پڑھا ہے کہ اس کی دعائیں موجود ہیں دعائیں پڑھنی چاہیے تو تعویز کے اندر ان دعائوں کو لکھ کے یہ آپ ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے تعویز پہن لینے سے بھی ان کو کوئی دور کیا جا سکتے اپنے آپ سے دیکھیں اصر میں ایک تو ایسا تعویز ہوتا ہے جس میں نیومرالوجی کا نالج ہے وہ تو متفق ان علی تمام جو مکتبہ فکر ہیں وہ غلط قرار دیتے ہیں جو سنسبل آپ کہلیں علماء کرام ہے ہر مکتبہ فکر کے وہ اسے ٹوٹلی غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں وہ جو پورا خاکہ بنایا ہوتے ہیں نیومرالوجی ہوتی ہے اور ایک آدھی قرآن کی آیت بھی دی جاتی ہے جسٹو شو کہ یہ اچھی ہی چیز ہے وہ تو بلکل نہیں کرنا چاہیے غلط ہے بلکہ ان ایکسٹریم کیسز وہ جادو ہی ہوتا ہے اس سے تو مزید نیگٹیو ایفیکٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن دوسرا تعویز ہے جس میں پیور قرآن ی ورسز ہیں اور کچھ بھی یا پروفیٹ سلسلیم سے ایسا کوئی بھی عمل ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے گلے میں اس طرح سے تو پیوری پوچھیں گے تو میں کہوں گا آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا اگر یہ بات ہے تو پھر تو یو ایس بھی لٹکا لیں پورا قرآن اس میں کوپی کر پھر تو یو ایس بھی گلے میں لٹکا لیں اس لیے پڑھنے کا فائدہ ہے نہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گلے میں لٹکانے کا فائدہ ہے آپ پڑھیں اپنی پروٹیکشن کریں اللہ کے نبی سونے سے پہلے تین بار تینوں کل پڑھتے تھے اس طرح سے اللہ یہ آپ کو پتہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے یہ دعا جب ایک انسان پڑھتا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے ترمیزی کی تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اب یہ بندہ پروٹیکٹیڈ ہے ہم سے یعنی اس نے دعا پڑھ لیا تو اب ہم اس سے مایوس چیز میں نکامی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سلوشن موجود ہوتا ہے اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پہ کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے اچھا کالا جادو کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے بلیک میجک اگزیسٹ کرتا ہے اور جنات کا ہی کردار ہوتا ہے بلیک میجک میں بھی یا پھر وہ کچھ علیدہ سے چیز ہے جنات جو ہیں وہ جو نون مسلم جن ہیں وہ ہی جو ہیں وہ بلیک میجک کے اندر سارے انوال ہوتے ہیں ایک تو اسی سے ریلیٹڈ وہ پچھلا بھی سوال تھا میں ریلیٹ کرو گا آپ نے کہا نا کہ شیطان اٹریکٹ کس چیز سے ہوتا ہے تو دیفینیٹلی مجسموں سے ہاں جی اس لیے اس طرح کے ٹوائز یا مجسمیں آوائیڈ کریں جو تھری ڈی ہیں تھری ڈی ڈیمینشنل ادروائز حضرت عائشہ صدیقہ بھی ٹوائز سے کھیلتی تھی اور وہ گھوڑا تھا ایک اس کے ساتھ کھیلتی تھی لیکن وہ ٹری ڈیمینشنل کیریچر نہیں تھا وہ مطلب ٹو ڈیمینشنل تھا تو یہ اس کو آوائیڈ ہی کرنا چاہیے سپیشلی مجسموں کو اپنے گھروں میں رکھنے سے کیونکہ ہم یہ بھالو یہ چیزیں لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے اس لانگ از وہ ٹو ڈیمینشنل ہیں ٹری ڈیمینشنل یعنی پراپر نین نکوش نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے لیکن ادر وائز نہیں رکھنے چاہیے اور جو گھروں میں مجسمیں بھی بنا لیتے ہیں نا لوگ لگا لیتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے بلکہ جو تصویریں ہیں انسانی تصویریں ان کو بھی پرنٹ کر کے میں نہیں سمجھتا کہ لگانا چاہیے میرا پرسنل اپینین ہے اور سنا بھی ہوا ہے بہت سے میں نے پراپر اوثنٹک سکولر سے وہ بھی آوائیڈ کرنا چاہیے ہاں فون میں اپنے تصویریں رکھی ہوئی ایک بات ہے لیکن انہیں پراپر ٹرینٹ کر کے جو ہے وہ لٹکانا دیوار پر بھی بڑی تین لائن ہے میرا خیال میں ریکمینڈیڈ یہ یہ کہ نہ ہوں تو بہتر ریکمینڈیڈ یہ کہ نہ ہوں جتنا آپ بہتر کر سکیں آوائیڈ کریں ان چیزوں کو اور پوزیٹیو چیزیں اپنے گھر میں رکھیں جیسے وہ کچھ خاص خوشبو ہونی چاہیے آپ کے گھر میں اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے اس میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب آپ لگائیں کیا کہتے ہیں میری بھی ذہن سے نکل گیا وہ اچھی چیز ہے ہاں جی پوزیٹیو ایک انرجی اس سے آتی ہے ٹھیک ہے اچھی چیزیں بخور بخور exactly تو عربی کلچر میں بہت عام ہے اس طرح کی چیزیں پھر سننا ڈائٹ ہو پھر قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہو گھر میں برکت آتی ہے تو جادو جو ہے یاسر بھائی دیکھیں اس کی مختلف اقسام ہے ایک تو illusion ہے جو حضرت موسیٰ علیہ دیکھا نا کہ جو جادوگر سامنے تھے انہوں نے illusion create کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ اصل میں رسی جو سام بن گئی تھی نا وہ سام نہیں بنی تھی وہ hallucination اور illusion آپ delusion hallucination کہیں گے اس کو ایک تو وہ والی illusion ہوتی ہے اور زیادہ تر جادوگر illusionist ہوتے ہیں جیسے آپ west میں دیکھیں نا کرس انجل خیر اس کے پاس تو میں سمجھتا ہوں شاتین بھی ہیں وہ تو next level جادوگر ہے لیکن یہ کہ وہ بھی illusion بہت زیادہ کرتا ہے اگر نوٹ کیا جائے ایک تو یہ ہے ایک جادو ہوتا ہے وسوسہ اور وہ بڑا strong جادو ہے وسوسہ ہے کہ جادوگر آپ کو fear ڈالے گا آپ کے اندر اور وہم ڈالے گا ایک چیز کا وہ وہم جب جڑ پکڑتا جائے گا strong ہوتا جائے گا تو آپ ہی کے اندر کا جو شیطان کریم وہ اس پہ capitalize کرے گا اس وہم پہ اس fear پہ کیونکہ they capitalize on fear وہ پھر مزید پریشانیاں وہ پھر nightmares بڑھتے جائیں گے nightmares بڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے بندہ مزید mentally disturbed ہوگا اور اس سے ہوتے ہوتے بندہ اس level پہ پہنچ جائے گا کہ وہ غلط جگہوں پہ جانا شروع کر دے گا کیونکہ fear ختم کرنے کے لئے انسان پھر کہیں بھی جاتا ہے وہ پھر کسی غلط بندے کے ہاتھ اللہ نہ کرے چڑ گیا تو وہ تو پھر مزید انہیں رو لیں گے sorry to use this word لیکن ایسا ہی ہے وہ تو پھر next level problems میں پھستا جائے گا پھستا جائے گا یہ بھی اب اس میں اس کا difference کرنا بڑا مشکل ہے نا کہ آپ psychological کسی challenge کو face کر رہے ہیں overthinking ocd اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ دیکھیں کسی psychiatrist کو ہی دکھائے جا سکتے ہیں لیکن on the same time جو ہے اب کیونکہ بہت زیادہ لوگ تو یہی believe کرتے ہیں کہ یہ کوئی psychological challenge face کر رہا ہے انسان اس میں بہت سارے چیزیں ہیں آپ کو بھی پتائیں تو اب کسی کوئی شخص آپ کے experience میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ بتا سکیں کہ یار یہ difference create کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی نفسیاتی عارضے میں ہے یا پھر یہ اس کو جناعت نے گھیرا ہوا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے راکیوں پہ جو authentic راکی آملوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ایک بندے سے conversation کریں اور پتہ لگائیں تھوڑا سا data لیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ نظر آجائے گا کہ اس کے کوئی unresolved conflicts ہیں یا کوئی past کے experiences برے ہیں یا کوئی ذہنی مسئلہ آیا ہوا ہے یہ لگایا جا سکتا ہے اندازہ انشاءاللہ بات کر کے باقی یہ کہ ہاں ایک ایسا بندہ جو اچھا خاصا صحت مند وہ اچانک سے آپ کہہ لیجئے اس کی صحت بھی ایک دم down چلی گئی اچانک سے وہ حرکتیں ایسے کرنے لگ گیا اس کی یاداش ختم ہو گئی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو بتا ہے نا کہ ان پر بھی یہ جادو ہوا اور یہ ایک تعلیم دینے کے لیے امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ exist کرتا ہے تو سب سے پہلے جو effect آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بھولنے لگ گئی یہ سب سے پہلا effect تھا تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھیں نا anxiety کے attacks ہو رہے ہیں اکدم سے بیٹھے بیٹھے یا ایک بندہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ مجھے smell آ رہی ہے جلنے کی smell آ رہی ہے حالانکہ وہ اچھا خاصا بندہ تھا ہاں پھر تو definitely اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ یار یہ کوئی چکر کچھ اور ہے یہ نظرِ بد بھی ہو سکتی ہے evil eye لیکن یہ کوئی چکر اور بھی ہو سکتا ہے کسی نے کوئی effect نہ اس پہ کروا دی ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے symptoms کو study کرتے ہوئے جو expert ہوتے ہیں اس field کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کچھ چیزیں suggest کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسا بندہ جس کی history آپ کو نہیں پتا ہے کیا پتا پتا نہیں اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے childhood میں کیا ہوتا رہا ہے اور پتا نہیں کہ genetically پتا نہیں اس کو کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس وجہ سے اس کو یہ چیزیں behaviors odd ہو گئے ہیں اور وہ کہے کہ نہیں نہیں مجھ میں جادو ہے یا اس کو وہم کی بیماری ہو گئی esquizofrenia بھی وہم کی بیماری ہے ایک قسم کی اس میں delusions hallucinations ہوتی ہیں تو یہ یاسر بھائی بہت ذمہ داری کا کام ہے بات کرنی ہوگی دیکھنا ہوگا لیکن differentiation میں نے آپ کو quickly یہ بتائی ہے کہ ایک اچھا خاصا بندہ اگر حرکتیں عجیب کرنی لگ جائے تو ہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ sudden abnormal behavior وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک دم سے کیوں ایسے جو ہے وہ react اچھا باوجود اس کے کہ آپ نے disclaimer دیا اور ہم آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ expertise نہیں ہے کیونکہ آپ اس پہ بہت زیادہ study ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ان سوالات سے اگر کسی کو help مل جائے جی جی اور اس کے conflict clear ہو جائیں اور کوئی اس طرح کے مسئلے کا شکار ہے تو اس کو ذرا clarity مل جائے گی کہ مجھے direction کیا use کرنی ہے خود سے جو جنات ہیں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ نے کہیں پڑا ہو یا آپ سے کسی سے بات کرتے ہوئے آپ نے سنا ہو کہ وہ خود سے یہ decide کر لیں کہ مجھے x y z جو بندہ ہے یہ پسند آگیا ہے یا نا پسند ہے تو یا پھر یہ کسی کا کس میں کردار ہونا چاہیے جس طرح جو یہ black magic کرتے ہیں وہ instruction دیں گے اسی کے ساتھ please connect کر لیجئے گا کہ اب وہ جو instruction follow کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا win ہوتا ہے جنات کا کیا win ہوتا ہے اس میں کہ وہ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں میں sorry آپ کا سوال صحیح سے سمجھا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات کسی کو پسند کر لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ میں اس اس بندے پہ جادو کا اثر ہے ہاں جی ہاں جی اور اس کے لیے جنات کا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جنات خود بھی decide کر سکتے ہیں بغیر کسی کے کہے ہوئے صحیح 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 ایک انہیں پسند آگیا نا ایک انسان کے لئے میں ہے اس کے یا پھر کسی کے instruction دینا ضروری ہوتا ہوگا صحیح اور اگر وہ instruction لے کے یہ کر رہے ہیں تو پھر جنات کا win کیا ہے اس میں صحیح ان کو کیا ملتا ہے اس سے ایک تو میں پہلی بات تھوڑی سی پچھلی سوری دھوری رہ گئی بات complete کرلوں کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں strong رہنے کا حکم دیا ہے mentally دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ نے کہا نا تمہیں کوئی برا خواب آئے جیسے ایک صحابی نے خواب ذکر کیا کہ میں نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے آگے بھاگتے ہوئے دیکھا اور میں اس کو فالو کر رہا تھا بہت ڈسٹربنگ ڈریم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین بار spit کرو یہاں پہ اور آوز باللہ ہی من الشیطان اجیم پڑھو اور ignore کر دو تو نائٹ میرز کو ignore کرنے کا حکم ہے اسی طرح جتنا آپ mentally fight کر سکتے ہیں اس چیز کو کریں جتنا آپ حاوی کرتے جائیں گے نا کہ واقعی جن ہے پیچھے واقعی کوئی شیطان لگا ہوئے اتنا پھر وہ وہم بڑھتا جائے گا پھر وہ آپ سمجھیں نا doorways کھلتے جائیں تو generally speaking ہمیں انشاءاللہ strong ہی رہنا چاہیے اور توقل کرتے ہوئے جو ذکر اذکار ہیں ان پر trust کرنا چاہیے کہ اب میری protection ہو گئی بسم اللہ کی بہت طاقت ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ تو چلیں اس کا answer ہے اب جانت ہے یہ بات ہے کہ کچھ cases میں بالکل یاسر بھے ایسے ہی ہوتا ہے ثابت بھی یہ حدیث سے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دیکھیں نا ایک یہودیہ جو خاتون تھی اس نے black magic جو کیا تھا وہ جو وہ ایک ڈال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں anyway اس میں وہ گیارہ وہ باندھ کے اس لیے جو معوضتین ہے سورہ فلق اور سورہ ناز اس میں گیارہ آئیتے ہیں اچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ حضرت علی کو حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ کاٹتے جاؤ وہ جو انہوں نے گرا باندھی تھی تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے کسی object کے through بھی اور وہ کسی شیطان کو بھی بھیج سکتے ہیں کیونکہ شیطان کی اس میں win win کیا ہے میں جن کی جگہ شیطان کا word استعمال کروں کوئی جن mind نہ کر جائے کیونکہ جنات آپ کو بتا ہے نیک بھی ہوتے ہیں اچھا تو اس لیے شیطان کا ہم یہاں word استعمال کریں گے تو ابلیس کا مین مقصد ہے انسانوں کو نقصان پہنچانا انسانوں کو distress دینا اور جتنا انسانوں کو وہ تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے تو اس کی win یہ ہے اور یہ win out of ego ہے حسد کہ میں اللہ کو شو کروں گا نا کہ یہ تیری جو creation ہے جس کے تو نے سجدہ کرنے کو کہا تو یہ میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر ہوں تو اس کے جو چیلیں ہیں وہ آتے ہیں سمندر پہ جو اس تخت لگاتا ہے آ کے بتاتے ہیں ہم نے میاں بیوی میں دلاک کروا دی تو وہ اٹھ کے بقاعدہ گلے لگاتا ہے تو صحیح حدیث سے ثابت اور سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو دو حاروت و معروض جو فرشتے اس کی تفسیر ہے وہ بابل میں جنات اور شیعتین ان کے پاس جاتے تھے شیعتین knowledge حاصل کرنے اور کچھ لوگ بھی تو وہ انہیں warn کرتے تھے کہ یہ تمہارے لئے نقصان دے ہے لیکن یہ کہ still لوگ they were ready to sacrifice everything to learn that علم تو وہ علم حاصل کر کے شیطان کا مین مقصد ہے کہ میاں بیوی میں طلاق کروانا تو یہ ان کی win ہے اس میں اور یہ win اس لیے ہے جس طرح دیکھیں نا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو please کرنے کے لئے کچھ بھی کریں اس طرح وہ ابلیس کو please کرنے کے لئے کچھ بھی کریں گے اور بہت سے cases میں ابلیس نے enslave کیا ہوتا ہے ان کو ان کی پوری پوری families کو enslave کیا ہوتا ہے اور وہ مار دیتا ہے اگر وہ ان کا حکم اس کا حکم جو ہے وہ نہ مانے تو yes یہ اس کی win ہے کہ جا کے اس بندے کو پریشان کرو جا کے اس کے mind میں کوئی وسوسہ ڈالو لیکن majority cases میں یاصر بھائی جو اندر کا ہی جن ہے جو شیطان ہے کرین وہی active ہوتا ہے وہی آپ کو زیادہ ڈر اور وسوسے ڈالتا ہے اور ہم خود پھر اس میں پھستے جاتے ہیں کیونکہ نہ ہم پاکی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں نہ نمازوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے ناخن ہم نے رکھے ہوتے ہیں اس میں گند بھی ہوتا ہے تو پھر تو جن نہیں attract ہونا ہے نا شیطان نے attract ہونا ہے تو یہ چیزوں کا جب ہم خود خیال نہیں رکھتے ہیں تو شیطان خود بھی decide کر سکتا ہے کہ جی اس پہ attack کر دو لیکن کچھ cases میں عامل definitely بھیجتا ہے اس کی deal ہوتی ہے شیطان کے ساتھ اس کو بھی شیطان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں شیطان اس کا نوکر ہے اس کو بھی بہت کچھ وہ کرواتا ہے اور return میں وہ بھی پھر شیطان بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کر دوں گا تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ یہ کبھی آپ کے کسی عامل سے بات ہوئی ہو یا جن کے expert سے کہ انہوں نے بتایا ہو کہ جب یہ fight between the two sides ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ عامل وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ایک شیطان جن کو جا نافرمان کبھی board use کرتے ہیں تو اس کو نکالا جائے تو یہ اس دوران جو ہے وہ وہ fight میں وہ کیا parameters ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک عامل سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ یہ fight between the energies ہے ٹھیک ہے جو میرے پاس energy یا علم ہے وہ اور جو جن جو شیطان ہے اس کی energy ہے تو جو جیت جاتا ہے جو energy dominate کرتی ہے وہ win کر جاتا ہے definitely وہی جو جیسے اس کے لیے آیات بھی موجود ہیں وہ اسلامیک طریقہ کار بھی موجود ہے تو ان کو بھی نقصان تو پہنچتا ہوگا یا پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے تو یہ اکثر سوال کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ یہ کسی عامل کے پیچھے کیوں نہیں پڑ جاتے سارے یہ جو background میں نے بتایا ہے وہ اس کی وجہ یہ سوال تھی ایک تو میں نے کلپ دیکھا تھا بہت مشہور جادوگر فیمیل ویسٹ کی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا interview ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے اس خاتون نے یہ کلپ بہت وائرل ہوا انسٹا پہ فیس وٹ پہ اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی بہت ہی عجیب چیز دیکھی یعنی یہ عمل کرتے ہوئے جنات نے کچھ آپ کو آکھے بتایا ہو آپ کے انہوں نے demons نے کچھ آکھے بتایا ہو تو اس خاتون نے کہا کہ سب سے زیادہ مسلمان سے ڈرتے ہیں demons اچھا یعنی میرا عمل سب پہ چلا ہے سوائے مسلم کے یہ اس کے اس نے اقرار کیا اور اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آکے بتاتے ہیں کہ ان میں سے light نکلتی ہے اور اس light سے we are afraid of the light لیکن یہ وہ والے مسلمان ہیں جو protection آپ سمجھیں نماز اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت تو اسی طرح راکی بیج آپ نے دیکھا نا وہ پانی پھینکتے ہیں اس پہ کلام پڑا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اس سے تکلیف ہوتی ہے انہیں پھر یہ کہ ایک بندہ جو ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی راکی کافی ایکسپرٹ راکی تھے تو ابن تیمیہ کے صرف نام سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا تھا کہ اسے بتایا جائے نا کہ ابن تیمیہ آ رہے ہیں رکیہ کرنے تو وہ نکل جاتا تھا تو وہ لائٹ ہے انیرجی اب ہے کہ نہیں ہے واللہ عالم یہ گری ایریا ہے دیکھئے اس میں کوئی نہ کوئی سائنٹیفکلی نہ ہم نے میجر کیا اس سے کبھی مجھے تو وہ کسی عامل نہیں نہیں انفاذ میں جب بتایا وہ ان کا اپنا ایک نالیج ہوگا لیکن ایکسپیرینس ہوگا لیکن دیکھیں یہ یہ خاص لائٹ نکلتی ایک نور نکلتا ہے کلام کا ایک نور ہے ایک اس کا ایفیکٹ ہے اور اس سے وہ بالکل گھبراتے ہیں آئی ویلی بیکاوز ایک دارک کیریچر ہیں دارکنس پسند ہے تو وہ لائٹ سے شاید وہ گھبراتے ہیں یہ اگر ان کے فارم کی بات ہے کہ کس فارم میں وہ ہوتے ہیں اب جیسے آپ انڈیا میں پچھلے دنوں میں کہیں دیکھ رہا تھا شاید آپ کی ویڈیو تھی اس میں وہ بتا رہے تھے آپ بتا رہے تھے یا کسی اور کی ویڈیو ہوگی کہ وہ بت جو ہیں ان کے اندر جنات موجود تھے اور وہ جو دودھ ان میں ڈالا جاتا تھا وہ جنات پی جاتے تھے بلکل ایسی ایسا کوئی سین تھا دیکھیں حضرت خالد بن ولید نے ایک بت کو توڑا تھا تو اس میں سے چیخ مارتے ہوئے ایک چڑیل نکلی دی فیمل شیطان اچھا تو حضرت خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس بت پہ قبضہ تھا اس اس فیمل شیطان کا تو ڈیفنیٹلی یہ ایسی چیزوں میں ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو رہی ہے لیکن اصل میں وہ ہوا میں کوئی چیز مولک ہو جائے شیطان ایسی لی کر سکتا ہے تو دیکھیں نا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اقائد اپنے مضبوط رکھیں کل کو دجال آئے گا اس کے پاس پوری فوج ہوگی شیطین کی میجیشن ہوگا بہت بڑا تو اس کو آپ کیسے پھر بچیں گے اس کے فتنے سے اپنے ذرا اقائد کو سٹرونگ رکھنا چاہیے انسان کو اچھا آخر میلی بھئی اب یہ جو حسد ہے اور نظرے بد ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حاسدین جو ہیں ان کے لیے بچنے کے لیے بڑے واضح طور پر قرآن پاک میں سورہ موجود ہیں اور حسد جو ہے وہ آج کل کیونکہ میرے خیال میں جب سے میٹیریل نے ڈومینیٹ کی ہے سوسائٹی کو تو اس حسد کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی حاسدین کی تو لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ نظرے بد ہے اب یہ جو نظرے بد ہے یہ خود سے بھی implement ہو جاتی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کے کو خود بھی اپنی نظر لگ جاتی ہے اور نظرے بد کے لگنے کے جو symptoms ہیں اگر وہ تھوڑے سے آپ please clear کر دیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا یہ کوئی الگ ہے اور یہ کیسے کیسے apply ہوتا ہے جو نظرے بد ہے یہ apply کیسے ہوتی ہے ایک تو الائین ہے اور وہ ہے نظر اور وہ پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے اور آپ نے صحیح کا اپنی بھی لگ سکتی ہے اس لئے اذکار ضروری ماشاءاللہ کہنا چاہے ماشاءاللہ اللہ قوت ہے اللہ باللہ دعا دینی چاہیے اگلے کو اللہمہ بارک یہ کہنا چاہیے اللہ تجھے مزید برکت دے تو لیکن ایک ہے proper حسد جس کو evil آئی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نفرت میں اور بہت زیادہ دشمنی میں آپ کی طرف دیکھے اور بہت نیگیٹیو نظر آپ پہ ڈالے اچھا یہاں energies کا بار بار آپ نے word بولا ہے تو physics کے تھوڑے سے concepts کے مطابق میں چکے mechanical engineer بھی اور physics میں نے آٹھ سال پڑھائی بھی ہے تو physics کے concepts کے مطابق law of attraction کو تو میں مانتا ہوں law of attraction آپ نے کافی پڑھا ہوگا بہت پڑھا تو yes definitely بلکہ اس پہ researches بھی ہوئی ہیں کہ انسان کے اندر سے energy تو نکلتی ہے دیکھیں آپ وہ چاہے infrared energy ہے electromagnetic ہے جو بھی ہیں مختلف energies ہوتی ہیں اور energy travels in form of waves ٹھیک ہے تو وہ جو wave ہے وہ جب آپس میں دو waves ملتی ہیں constructive interference ہوتی تو بڑی wave بن جاتی ہے law of attraction basically یہ نا کہ دو waves آپس میں ملیں گی ایک آپ کی positive waves ہے ایک میری positive energy ہے وہ پھر آپس میں ملکے ایک بڑی wave بنا دیں گے تو that is constructive interference پھر ہم ایک دوسرے کو attract کریں گے وہ positive بندہ positivity کو attract کرے گا تو ہاں وہ میں مانتا ہوں اس چیز کو یہ کوئی میرے نزدیک وہ نہیں pseudo science نہیں ہے تو اسی طرح یہ جو حسد ہے نا اس کی بھی ایک energy ہے ایک negative energy ہے اب وہ کس form میں ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں that is an energy اور جس طرح germs attack کر جاتے ہیں انسان پہ اب دیکھنا germs نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں جی نظر کوویڈ کس کو نظر آیا لیکن کوویڈ نے کیا تباہی مچائی ہم سب کو پتا ہے micro organism نظر ہی نہیں آ رہے تو یہ کہنا کہ نہیں یہ حسد exist نہیں کرتا یہ کیسی بات ہے just because آپ کو energy وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو i think just like micro organism یہ چیز attack کرتی ہے انسان پہ اور اس کا attack اس level کا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی death بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ اس level پہ attack کر جائے اتنا سوئر ہے کیونکہ ایک صحابی he was taking a bath نہا رہے تھے تو صحابہ نے کچھ نظر ڈالی اور ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا تو اسی وقت وہ فسلے ان کی death ہوگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے even کہا نا کہ اونٹ کو بھی ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے جو evil آئی ہے تو یہ تو جانوروں کو بھی لگ سکتی تو انسانوں کو بھی obviously یہ لگتی ہے تو اس لیے یہ ہے تو real اور negative energy type ہوتی ہے لیکن اس کے ماشاءاللہ protection ہے اور معویزتین سب سے strong protection معویزتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں وہ سب سے strong protection ہے یہ تین بار صبح تین بار شام پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لئے دعا ہے حضرت حسن حضرت حسین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے حسد اور نظرِ بد کی یہ دعا ہے تو دعائیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تعلیم already دے دی ہوئی ہے باقی یہ کہ show of please نہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ be discreet discreet رہو اپنی information میں because everyone who is blessed will be envied ہر وہ بندہ جس سے نوازہ گیا ہے نیمتے دی گئی ہیں اس سے envy کریں گے لوگ تو آج آپ کو بتا ہے ہمیں بہت show show کرنے کا شوق ہے بلکہ کسی نے اسے پوچھا ہے گوروں کو تو نظر لگتی نہیں جی آپ یہ نظر نظر کرتے ہیں گوروں کو کہاں لگتی ہے بلکہ وہ میرے کسی دوست نے ایک دن مجھے ہم discuss کرے تو دوست نے کہا اپنا کتنے پیسے کماتے ہو کہتا ہے نہیں نظر لگتی ہے آپ کے باس کونسا instrument ہے کہ آپ نے دیکھ لی ان کو نظر نہیں لگتی نظر کے effects بہت grassroot level پہ ہوتے ہیں آپ کو کیسے بتا ہے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں آرہا آپ کو کیسے بتا ہے ان کے گھر کے حالات پہ کوئی اثر نہیں آرہا یا ان کے ذہنی توازن پہ کوئی اثر نہیں آرہا میں نے بھی اس کا یہی جواب دیا تھا میں نے کہا کہ وہ انفرادی طور پہ جو CEO ہے اس کی ذاتی زندگی کیسی چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو income کے معاملات ہیں اس سے جڑے ہوئے تو بہت سارے لوگ ہیں ان کا risk بھی تو چلنا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی company یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اگر اس کی معاشی حالت خراب ہو جائے گی تو اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں واللہ کے بندے ان کو بھی تو نقصان ہوگا تو یہ جو اس کو raise مل رہا ہے اس میں یہ والا element ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ risk جڑا ہے لیکن اگر آپ اس کی ذاتی زندگی میں جائیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہو exactly سارا دن وہ پریشانی depression میں گزارتا ہو تو یہ اس کو تو میں نے اس طرح سے relate کیا تھا definitely یہ ہماری discussion میں وہ میرا ایک question اسی کے آغاز میں تھا وہ گم ہو گیا شاید کہیں پہ کہ یہ جو جادو ہے اس کے symptoms کیاں ہیں یہ کیسے بتا چلے کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم psychology کی side پہ جان پڑے تھے تو اگر واقعی جادو ہے تو پھر یہ کسی کو کیسا بتا چلے کہ آپ مجھے جادو ہو گیا یہ دیکھیں سارے symptoms پورے ہونے چاہیے صرف ایک آدھا symptoms اٹھا کے بندہ کہہ کہ مجھ پہ جادو ہو چکا ہے یہ مناسب نہیں ہے کچھ symptoms ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ثابت ہیں اور ہمارے scholars نے بھی بتائیں جیسے extreme nightmares کا بڑھ جانا اچانک سے disturbed sleep ہونا anxiety attacks ہونا panic attacks ہونا اور خواب بھی کچھ خاص قسم کے یعنی سام کو بہت دیکھنا یا موزی جانور یہ اپنا شیر کو دیکھنا اپنے پیچھے پڑا ہوا بہت زیادہ یا اس طرح کے disturbing dreams کہ آپ انچائی سے گر رہے ہیں اکثر ایسے dreams آتے ہیں لیکن just because یہ dreams آ رہے ہیں یہ alone factor نہیں ہے کہ بس اب confirm جادو ہی ہے یا گندگی کو دیکھنا بہت زیادہ گندگی کو دیکھنا پخانے کو دیکھنا یا رحمی رشتے سے اعوذ باللہ زنا کرتے ہوئے دیکھنا یہ purely شیطانک satanic dreams ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ تو شیطان اب attack کر رہا ہے یہ اس کا ایک sign ہے تو nightmares is a big sign لكن not the only sign یہ disclaimer ضروری ہے اس کے بعد یہ کہ ایک بندے کو یاداشت اس کی کام ہو جائے اور اس کو چیزیں بہت زیادہ بھولنی لگیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو حوالہ دیا یہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسے جلنے کی بہو آئے یعنی بیٹھے بیٹھے اس کو burning smell بہت زیادہ ہے یا ویسے ہی بہت گندی smell آئے حالانکہ وہ exist نہیں کر رہے وہ smell پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے body پہ کچھ نشانات نظر آئیں without any reason یعنی کچھ لوگ اب سو کر اٹھتے ہیں تو stretches یا اس طرح کے اچھا ایون میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں جو ہیں وہ hanged away dresses کپڑے جو ہیں ان میں cut لگے ہوتے ہیں اور یہ یہ پتہ نہیں شاید اس کے ساتھ connect کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا ہے کرتا ہے گاڑی پہ خون کے چھینٹے اور گراج میں دیکھیں دیکھیں یہ ساری چیزیں نا وہی بات ہے thin line ہے گاڑی پہ خون کے چھینٹے تو اوپر سے کوئی چیل گزر رہی ہو اور اس نے بوٹی اٹھائی ہو اس سے بھی گر سکتے ہیں یا ویسے کوئی کواہ آکے بیٹھ کے آپ کو بتا ہے گوشت کھاتے ہیں یہ تو اس سے کوئی خون کا چھیٹہ گر گیا وہ ضروری نہیں ہے یا کوئی جانور ہے زخمی ہے بلی ہے اس کو زخمی ہوئی ہوئی ہے تو وہ بیٹھ کی تو خون گر گیا تو یہ ضروری نہیں ہے ہاں لیکن یہ یہ one of the signs ہو سکتا ہے کہ کچھ چل تو رہا ہے لیکن زیادہ ان چیزوں کو میں نہیں سمجھتا لفٹ کرانی چاہیے even آپ کو کوئی بکرے کا سر مل گیا ہے اپنے گھر میں تو ضروری نہیں ہو سکتا ہے کوئی پھینک گیا ہو ویسے ہی یا کوئی ویسے کوئی ہڈی پھینک گیا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو ہی ہو گیا ہے بس اس کو آپ جھٹک دیں پھینک دیں اس کو تعویز بھی کوئی ایسا مل گیا ہے جس پہ سیمبلز بنے ہوئے اس کو بھی بس آپ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں لیکن جو حتمی چیزیں ہیں اب یہ کپڑوں کی آپ نے بات کی یہ کہتے ہیں کچھ سکولرز آپ کے بنیان یا انڈر گارمنٹس پہ اس طرح ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی شیطان اپنا ایک وہ میسیج دے رہا ہے اٹیک کرنے کا لیکن ٹیڈیاں بھی ہو سکتی ہیں تو بھی ہونٹ اور وہ کچھ گارمنٹس مشین میں دھو دو کے وہ ویسے بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا اپنے ان پہ بہت مشکل ہے کوئی ایکسپرٹ ہی انشاءاللہ جو آثنٹک ایکسپرٹ ہے غلط قسم کا بندہ نہ ہو آثنٹک ایکسپرٹ اگر آپ مناسب سمجھیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کیونکہ آپ کافی لوگوں کو جانتے ہیں ابھی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا جو بہت زیادہ کنفیوز ہیں کوئی آپ کوئی کسی آثنٹک بندے کا بتا سکتے ہیں کہ اگر رجوع رابطہ کرنا پڑ جائے تو آپ آپ کو لگتا ہو شاید ایسا یا آپ کے علم میں بھی نہیں ہے یہ خود کی تلاش ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے کیونکہ میں نے جہاں بھی جس کو ڈیریکٹ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں آثنٹک تو کوئی نہ کوئی شکایت نکل آتی ہے کہ نہیں ہمیں کمی نظر آئے ہیں تو نام لینا تو بہت مشکل ہے ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا لوگ کسی اللہ والے کو خود بھی تلاش کریں لیکن دیکھیں اس کے کوئی سائنز ہیں کہ انشاءاللہ نمبر ون وہ بندہ نا آپ میں فیر نہیں ڈالے گا اور سائنز بتا دیں چلیں یہ بڑا امپورٹنٹ سائن ہے کیونکہ فیر سے ہی تو معاملہ خراب ہوتا ہے نا ایک پیشنٹ پہلی بڑا پریشان آیا آپ کے بعد آپ مزید فیر ڈال دیں ہاں ہاں کنفرم جادو ہے وہ پھر رونگ نمبر ہے تو خوف سے کروبار شروع ہو گیا وہ رونگ نمبر ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے آپ اٹھ جائیں خوف سے وہ کام شروع ہو گیا سائنز ہیں کچھ وہ آپ کو نماز کا حکم دے وہ دیکھیں آپ کے ناخن تو نہیں بڑے یا کوئی آپ گندگی تو نہیں نظر آ رہی وہ اس پہ کاؤنسل کرے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اچھے سائنز ہیں دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ اپنے پیسے نہ لینے لگ جائیں ٹھیک ہے نا یعنی اللہ والے کا سائن ویری سیمپل کیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ پہ جادو ہوا ہے یہ چار لاکھ روپے میں ہوا ہے یہ بھی میں نے کہیں سنا تھا تو اب اس کو توڑنے کے لیے آٹھ لاکھ روپے چاہیے ہوں گے پورا پورا پلارٹ نکل والے تھے لوگ کہتے ہیں کہ دبل پیسے لگیں گے اس کو توڑنے کے لیے اب بہت مشکل ہوا ہے تو کنفرم رانگ نمبر ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ لوگ پھر دیکھیں نا کہ غیر شرعی طریقے استعمال کرنا مطلب میں نے بقاعدہ یہ ایک بہت 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 پڑے لکھے بھائی نے ہمیں واقعہ سنایا ہوئے وہ اتنے پڑے لکھیں کہ پی ایش ڈی لیول کے بندے ہیں وہ انہوں نے خود واقعہ سنایا ہے کہ میں ایک آمل کے پاس کیا ہے وہ سگرٹ پی رہا تھا اس نے جو سگرٹ کا وہ جو بچا ہوا وہ جو کیا ہوتا ہے ان پہ فلٹر فلٹر وہ جو گر رہا ہوتا ہے ایش اچھا اس نے کہا وہ ایش اس نے اپنی مٹھی میں جمع گی یعنی اس لیول کا مجھے عمل کرنا ہے اس نے کہا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا بڑے مشکل ٹاسک دیتے ہیں اب یہ کیا ہے مجھے آپ بتائیں کہ is it logical یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ایش کھا کے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو نون سینسیکل باتیں بتانا اور لوگوں کو مزید مشکلات میں ڈالنا یہ سارے ریڈ فلیگز ہیں رونگ نمبرز ہیں یہ سارے اچھا وہ ہے راکی جو نمبر ون خود نیک ہے شریعت کا پابند ہے خود خود عمل کرنے آلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے آپ کو ایسی فضول چیزوں میں نہیں لگا رہا ہے آپ کو فیر نہیں ڈال رہا ہے بلکہ پیار دے رہا ہے کاؤنسل کر رہا ہے حوصلہ دے رہا ہے اور اس کے بعد یہ authentic اذکار آپ کو بتا رہا ہے تو یہ انفرنیٹی یا صرف ہمارے لوگوں کی ایک سوچ ہے میرے ساتھ ایک واقع ہے میں اپنے دوست کی والدہ کو لے گیا ایک اچھے بزرگ نیک جن کو میرے مطابق انہوں نے کچھ اذکار پڑھنے کے لئے بتائے تو وہ باہر آئی کہتی ہیں دو نمبر مولوی پنجابی میں تو میں نے کہا جی کیا ہوا کہتی ہیں نہیں انہوں نے کوئی دعویز نہیں دیا یا انہوں نے کوئی تیل نہیں دیا دم کر کے تو یہ تو دو نمبر ہے تو کہہ رہا ہے اذکار کر لو تو لوگوں کی سوچ بھی یہ ہے کہ جو اذکار بتاتا ہے وہ دو نمبر ہے اور جو پیسے لیتا ہے جو ہے نا وہ کوئی چیز دیتا ہے وہ ایک نمبر ہے میں نے تو ایسا اس کا سب سے پرائیم بنیادی جو میتھڈ دیکھا ہے اور زیادہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنی کوئی شرٹ بجھوا دیں آپ کو بنیان بجھوا دیں اپنی کوئی شلوار بجھوا دیں، جیکٹ بجھوا دیں ماہ کا نام پوچھتے ہیں وہ کنفرم جادو کہہ رہے ہیں ماہ کے نام سے تو علم شروع ہوتا ہے نا نیومرالوجی کا وہ تو کنفرم استرالوجی اور نیومرالوجی وہ تو جادو کی برانچ ہے اس کے بعد شرٹ بھیجوائیں گے تو وہ تو مزید آپ ہس جائیں گے سیدھی سی بات ہے وہ مزید اس پہ کوئی عمل ہو سکتا ہے کوئی بال لے لے گا آپ کا اس پہ مزید کوئی ناخن لے لے گا آپ کا مزید عمل ہو سکتا ہے تو یہ سارے ریڈ فلیگز ہیں نہیں دینے چاہیں گے بالکل نہیں دینے چاہیں تو علی بھئی آپ کا بہت شکریہ میرے خیال سے مقصر وقت میں میرے ذہن میں تو ابھی بہت سارے سوال ہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی ڈومین میں ہم رہیں اور پتہ نہیں آپ سے اب دوبارہ کبھی ہمیں وقت ملے گا یا نہیں ملے سکتا لیکن اگر ملے گا تو میرے ذہن میں اتنے سارے سوالات ہیں تشنگی ہے کہ کچھ اور بھی پوچھا جا سکتا ایک سوری آپ کی بات کاٹنے کے لئے معذرت اس کا علاج بھی کوئکلی اگر میں بتا دوں سیمٹمز پر بات ہوئی ہے دیکھیں اس کا علاج میں بہت بنیادی چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں مسلم ایک اپلیکیشن ہے حسن المسلم اس میں مورننگ ایوننگ ازکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے صبح اور شام اس کے بعد اجوا خجور اس میں جادو کا علاج ہے پرافیٹ سلم نے کہا جو ڈیلی ساتھ اجوا خجور کھائے گا اب یہ جس کو ڈائیبیٹیز ہے اس کے لئے سجیسٹڈ ہوئی ہے آپ کا یہ کلپ لے کہ بہت سے لوگوں نے اجوا خجور بیچنے ہیں نہیں لیکن جس کو ڈائیبیٹیز ہے وہ نہیں تو اجوا خجور بہت مفید ہے اور وہ نبی سلم کا حکم ہے کہ سات بار جو کھائے گا انشاءاللہ وہ جادو اور ان چیزوں سے بچے گا سورہ البکرہ اتنی پاورفول ہے کہ اللہ کے نبی سلم نے فرمایا کہ جنات شیعتین جادو کا ڈرتے ہیں کوسوں دور بھاگتے ہیں سورہ البکرہ سے سورہ البکرہ کی آخری دو آیات بہت پاورفول ہے یہ پوری آیات اس کے بعد آیت القرصی اس کے بعد وضوح میں رہنا پوزیٹیو سوچنا کیونکہ ساری چیز سوچ سے شروع ہوتی ہے بیری کے پتے ان سے نہانا کنزیکٹیو سات دن کیسے نہانا بیری کے کچھ پتے لے کے یا ان کو کرش کر لیا یا ویسے ہی پانی میں ڈال کے اُبالا وہ پانی وہ جو اُبلاوا پانی ہے بیری کے پتوں والا اس کو ڈالتے رہے بالٹی میں مکس کرتے رہے تھوڑا تھوڑا تاکہ وہ سارا پانی پھر وہ بنجر اس سے سات دن کنزیکٹیو نہانا یہ بھی ثابت ہے بلکل اسلامی علاج یہ ثابت ہے تو یہ چند ایک اوثنٹک میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں انشاءاللہ جو بہت فائدہ دیں گے ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ اور یقینا انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ علی بھئی تینکیو سو مچ آپ کے وقت کا اور آج ہم نے کافی چیزیں میرے خیال میں ڈسکس کر لی ہیں جناعت کے حوالے سے لے کے میرے ذاتی بہت سارے کانسپٹ جو ہیں وہ کلیر ہوئے ہیں اس کو لے کے تینکیو سو مچ علی بھئی لزاک اللہ تینکیو سو مچ